خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلطین کی دوسری کتاب اس کا نوہ باب اور علیشہ نبی نے انبیہ زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلعات کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوسفت بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی گوٹری میں لے جا پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہے خداوندیو فرما جا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت سو وہ جوان یعنی وہ جوان جو نبی تھا رامات جلعات کو گیا اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا اے سردار میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے یاہو نے کہا ہم سبوں میں سے کس کے لیے اس نے کہا اے سردار تیرے لیے سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا تب اس نے اس کے سر پر تیل ڈالا اور اس سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے سو تو اپنے آقا اخیاب کے گھرانے کو مار ڈالنا تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ چھلوں کیونکہ اخیاب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا اور میں اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کارڈ ڈالوں گا اور میں اخیاب کے گھر کو نبات کے بیٹے جربام کے گھر اور اخیاب کے بیٹے باشا کے گھر کی مانت کر دوں گا اور ایزبل کو یعنی اسرائیل کے علاقے میں کتے کھائیں گے وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا اور ایک نے اس سے پوچھا سب خیر تو ہے یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا اس نے ان سے کہا تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اب ہم کو حال بتا اس نے کہا اس نے مجھ سے اس اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی ہندر سنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ ارام ازائیل کے سبب سے رامات جلعات کی حمایت کر رہا تھا لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ازائیل سے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے تب یاہو نے کہا اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزریل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے اور یاہورت پر سوار ہو کر یزریل کو گیا کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا اور شاہ یہودہ اکس یا یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا اور یزریل نے گابان پرج پر کھڑا تھا اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے ایک جتھا دکھائے دیتا ہے یورام نے کہا ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو بھیج وہ یہ پوچھے خیر تو ہے چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے یاہو نے کہا تجھو خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نکلہ اہبان نے کہا کہ کانسید ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا بادشاہ کہتا ہے خیر ہے یاہو نے جواب دیا تجھے خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نکلہ اہبان نے کہا وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا اور رتھ کا ہنگ نہ ایسا ہے جیسے نمسے کے بیٹے یاہو کا ہنگ نہ ہوتا ہے کیونکہ وہی تندی سے ہنگتا ہے تب یورام نے فرمایا جوت لے سو انہوں نے اس کے رتھ کو جوت لیا تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودہ اکسیہ اپنے اپنے رتھ پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے اور یزریلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دوچار ہوئے اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا اے یاہو خیر تو ہے اس نے جواب دیا جب تک تیری ماں اے زیبیل کی زناکاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر تب یورام نے بھاگ موڑی اور بھاگا اور اکسیہ سے کہا اے اکسیہ فتنہ باپا ہے تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے بار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا اسے لے کر یزریلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیاب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداون نے یہ فتوہ اس پر دیا تھا کہ یقینا میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے خداون فرماتا ہے اور میں اسی کھیت میں تجھے بتلا دوں گا خداون فرماتا ہے سو جیسا خداون نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے لیکن جب شاہ یہودہ اکسیہ نے یہ دیکھا تو وہ باغ کی بارہ دری کی راہ سے نکل بھاگا اور یاہو نے اس کے پیچھے کیا اور کہا اسے بھی رتھ ہی میں مار دو چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو ابلیام کی متصل ہے مارا اور مجیدو کو بھاگا اور وہی مر گیا اور اس کے خادم اس کو ایک رتھ میں یرشلم کو لے گئے اور اسے اس کی قبر میں داؤت کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا اور اخیاب کے بیٹے یورام کے گیارویں برس اکسیہ یہودہ کا بادشاہ ہوا اور جب یاہو جزریل میں آیا تو ایزیبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سوار کھڑکی سے جھانگنے لگی اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے پھر اس نے کھڑکی کی طرف موٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون تب دو تین خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اسے نیچے گرا دو سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا پھر کہنے لگا جاؤ اس لانتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیہ تشبیح کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقہ میں کتے ایزیبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزیبل کی لاش یزریل کے علاقہ میں کھیت کی کھات کی طرح پڑی رہے گی یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزیبل ہے آمین